موسیح خداون میں تمام مسیح قوم کی ہم اسلام دی جاتے ہیں آج یہاں پہ ہم ہمارے بھائی جڑھا مالے سے فاروق انجم جو کہ آرٹسٹ ہے اور ان کے ساتھ یہ ہمارے دوسرے بھائی ہیں جعوید متو صاحب اور باقی بھی لوگ ان کے ساتھی ہیں آج یہاں پہ جو دو دن پہلے ہم نے عصہ نگری بستی ہی جڑھا مالا میں جو ایک مسیح جس کے مطلق پولیس نے ایک جوٹی ایف آئی آر کندراج کی اور جس میں انہوں نے کہا کہ اس شخص نے ایک ون فائی پر رونگ کال کی ہے فیک کال کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پولیس کے یہ الزامات میں بتا رہا ہوں جس میں پولیس کہتی ہے کہ انہوں نے ہمیں کال کر کے کہا کہ ہمارے گروں کو جلایا جا رہا ہے یہ بلکہ جوٹا اور بے بنیاد پرابوگنڈا اور یہ وہی پرابوگنڈا ہے جو سولہ اگس دوہزار تئیس سے شروع ہوا کہ کس طرح ہم مسیحوں کو ہی گناہ دار قرار دے دیا جائے وہاں پر دیکھا کہ بعد میں جو ایک پادری کا واقعہ ہوا تھا فیصل آباد میں اس میں بھی یہ ہوا اور یہ تیسرا واقعہ ہے اس سے پہلے مہارا میں ہمارے ہی لوگوں کو مارا بھی گیا ان پر ایف آئی آر بھی اندراج ہوئی اور آج سے پہلے آپ یہ سنیں ہمارے فاروق انجم بھائی سے کہ ایکچولی کیا واقعہ ہوا تھا پھر میں اس پر بات کرتا ہوں جی فاروق میں جی سار میرا نام فاروق انسی ہے اگر تیسر نگری جڑھا مالا کا رہیشی ہوں اور چھے تری سن دوہزار چوبیس کو راز ساڑھے داس وجہ مجھے گانو اینٹے کنار روڈ پر روکا گیا اور جس کی دولت پیشے سے کار تیز لائٹ والی آئی یہ لوگ آگے کو باگے مرسائل ہے کہ میں نے تیشی طرف جا کے اپنی جان پچائی اور وان فائپ ٹیر کال کی کہ مجھے تحفظ براہم کیا جائے یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سولنگز دوہزار تیس میں ہمارے گروں کو اور محلے والے گروں کو بستی سرگرے کو جلایا لہٰذا آج یہ لوگ ہم سے وہ شواہد مانگتے ہیں ڈلیٹ کرو ہمیں تحفظ براہم کیا جائے برائے مربانی میری اللہ افسران سے اپیل ہے زیرے اللہ پنجاب زیرے آزم پاکستان چیف جسٹس آگ پاکستان آرمی چیف سے گزارش ہے کہ ہمارے واقعہ کا فوری نوٹس لیں شکریہ اب جس طرح انہوں نے دیکھا آپ نے سنا کہ کس طرح ہم لوگ اپنا انصاف لے سکیں گے جب ہم ایویڈنس لے کے جاتے ہیں پولیس کے پاس جب ہم ایویڈنس لے کے جاتے ہیں عدالتوں میں تو ہمیں جبری طور پہ وہ ویڈیوز ڈلیٹ جس طرح اس بھائی کے گن پوائنٹ پہ اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی اور پہلے کہا گیا کہ وہ ویڈیو ڈلیٹ کرو جو کہ دورانے ٹرائل یہ پیش کرنے جا رہے تھے اور جس طرح یہ قانونی طور پہ کریمینل جرم ہے کہ جب ہم سکریننگ آف ایویڈنس کرتے ہیں ایویڈنس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت سنگین جرم ہے اب پولیس ان مجرموں کو پکڑ دی یا ان کو سزا دیتی جو ایویڈنس مٹانے کی کوشش کرتے ہیں پھر ایک دفعہ پھر یہی کیا گیا کہ انہوں نے غلط کال کی ہے اور ان پر ایک مقدمہ تج کیا گیا دو دن ان کو جیل میں رکھا گیا اور پھر یہ بچارے زمانت کروا گیا ہیں کیا یہ انصاف مل رہے ہیں یہ پولیس ہے جس پہ ہم انحصار کرنے بیٹھے ہیں یہ پولیس ناکام ہوئی یہ سولہ اگز دوہزار تئیس کو بھی ناکام ہوئی انہوں نے ہمیں شہر پسند اناثر کے حوالے کر دیا اور چرچ جلنے دیئے پائبل ان قدس جلنے دی لوگوں کو جلنے دیا گیا اور بعد میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی بچارے لوگوں کے ساتھ کھڑے جو انصاف کے لیے پکارتے رہے ہیں جو کھڑے ہوتے رہے ہیں ان کو دھمکیاں نے دی گئی لیکن کسی نے ہمارا تحفظ نہیں کیا ہمارے لوگوں پر ایک مقدمہ دلس کی گئے اور آج ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی سفس جاتی ہے اگر آپ بھی ان سلامیوں نے ہوش کے ناف انا لیے اگر آپ بھی ہماری پولٹیکل جو ہماری مجودہ حکومت ہے اس نے ہمیں تحفظ نہ افرام کیا چینٹ جسٹس آف پاکستان نے ہمیں تحفظ نہ افرام کیا تو پھر ایک دن مجبور ہو کہ ہم ان چیزوں سے دستبردار ہو جائیں گے کیونکہ پھر ہم یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہاں پہ ہمیں انصاف میں اثر نہیں یہاں پہ ہمارے لوگوں کو تحفظ میں اثر نہیں اور یہاں پہ کوئی بھی ادارہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار دیں